محفل نات کا صدقہ ہے یہ سب کچھ ورنہ محفل نات کا صدقہ ہے یہ سب کچھ ورنہ اس آپاہی جی کوئی عزت کہاں ملتی ہے اب نات پاکے وہ شیر سن لیجیے جو میں سنانا چاہ رہا تھا دات دیتے رہے اور ایک ایسے شاعر کو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یقین جانئے کہ نواب پٹوٹی کی سرزمین بھوپال نوابوں قدر یہ سمجھئے کہ مسجدوں کا شہر مساجدوں کا شہر کہا جاتا ہے بھوپال کو ابھی ہم لوگ تاج المساجد کے اندر نماز جمادہ کیے وہاں شہرہ اکرام کی ایک ٹیم تھی وہاں سے ایک اُبھرتا ہوا شاعر انشاءاللہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ طبیعت آپ کی روح گدگد کر جائے گی انشاءاللہ مچل جائے گی تازگی آئے گی آپ کے اندر شیر دیکھیں میرے دوستو کہ کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے سبحان اللہ جتنے بھی ہائی ٹیک دور ہے میڈیا کا ہے موبائل میں سنتے ہیں یقین جانئے مفتی آسیم محمود صاحب کی سختی اور ان کی بہت یہ رہی کہ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اصلاح لے لوں ورنہ میں بہت پرانے پرانے سنا کے اچھے طریقے سے آپ کو ہسا کر کھیلا کر یہاں سے جا سکتا ہوں لیکن داد یہاں مل جائے گی تو انشاءاللہ بھی گنبا چوڑا سفر کرنا ہے مفتی صاحب آپ کی دعائیں بالخصوص کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے میری عوقات سے تھوڑا زیادہ کر لیا میں نے سبحان اللہ کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے میری عوقات سے تھوڑا زیادہ کر لیا میں نے میرے مالک میرے جذبات کی تو لاج رکھ لینا غریبی میں مدینہ کا ارادہ کر لیا سبحان اللہ میرے مالک میرے مالک میرے جذبات کی تو لاج رکھ لینا غریبی میں غریبی میں مدینہ کا ارادہ کر لیا میں نے بہت بہت شکریہ اب آئیے نات پاک کے چار مصروں کے ساتھ قاری زبیر بھوپالی کو آپ کے حوالے آپ سب کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ سنجیدگی بنائے رکھیں ایک بار فررک میں جو سامنے کھڑے لوگ دوست ہیں جنہیں جگہ نہیں ملتی ہے اوپر جا سکتے ہیں میرے دوستوں اس شیر کے ساتھ کے ہر مسلمان کا ایمان لیے بیٹھی ہے ہر مسلمان کا ایمان لیے بیٹھی ہے یعنی اللہ کا فرمان لیے بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے آداب تلاوت کے لیے آمینہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے مائک پر قاری زبیر رو نقیش تیج معزز و مبجر علماء اکرام سامین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ایک مرتبہ آپ حضرات کے درمیان حاضری ہوئی ہے بغیر کسی تمہید کے بہت سنجید آپ حضرات سنتے ہیں اچھے کلام آپ حضرات سنتے ہیں اس لیے بغیر کسی تمہید کے چند ربائیات کا سہارہ لیتا ہوں اور یہاں سے شریف سفر کا آغاز کرتا ہوں بسم اللہ ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پر اللہم صلی اللہ محمد مجاہد بھائی سنیے گئے یہ اتاک کہ پوچھیں گے سبھی پوچھیں گے سبھی حشر میں پوچھیں پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کا گاہ ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار سرکار کا گاہ ہے فرمائیں گے سرکار گناہگار کہا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ فرمائیں گے سرکار سرکار کیا محبت ہے گناہگار پروان جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اصحاب محمد کے وفادار کا گاہ بہت اچھے بھئی اصحاب محمد کے وفادار اصحاب کیا محبت ہے سرکار سرکار سرور دی وسیلے سے ہم انسان بدے رہ گئے تے گئے اور جن کی جھولی میگھے بس عشق نبی سر مایا جن کی جھولی میگھے بس عشق نبی سر مایا کچھ نہ ہوتے ہوئے سلطان بنے رہے تے گئے کچھ نہ ہوتے ہوئے سلطان بنے رہے تے گئے ایک حمد پاک تک مجھے پہنچنا تھا اب حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ سنا وہ حمد پاک پیش کروں اس کے بعد نات پاک کے دو تیش وہ اجازت چاہ ہوگا سمات فرما دیں پاک 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 اے رب ذو جلال سنے دوستو ہم تو سنے سنے اے رب محبت ایک 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 غرف نور کے سانچے میڈھال دے ایک ایک غرف نور کے سانچے میڈھال دے تو بے نیاز ہے تو مجھے بے سوال دے آئین خیال کو حسن جمال دے آئین خیال کو حسن جمال دے کہ یا رب میرے دماغ کو یا رب میرے دماغ کو فکر خیال دے یا رب میرے دماغ کو فکر خیال دے ارے وہ عشق دے کہ جس کی زمانہ مثال دے تو چاند تاروں کی شان جمال میں تو سنیں اب یہاں سے مکمل ہم کے بارے توجہ چاند تاروں کی شان جمال میں تو سب زفتوں میں پھولوں کی لالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں اور بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں اور بالی بالی میں تو گنچے گنچے میں گل کیا بات ہے بھائی سبان اللہ گنچے گنچے میں گل گنچے گنچے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہو 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 کہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر گھر عدا تجھ کو مرغوب ہے ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر گھر عدا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب ہے کیا بات ہے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا محبوب ہے تیرا محبوب ہے اس کا محبوب تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس حمد پاک کا آخری شہر ہو اور بہت خوبصور شہر سمات فرمانے میں کہ دیدے کس کو میں اثر تیری ذات کی دیدے کس کو میں اثر تیری ذات کی لاکھ موسا نے تجھ سے منا جات کی دیدے کس کو میں اثر تیری ذات کی لاکھ موسا نے تجھ سے منا جات کی پھر بھی تُو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپکے پردے میں کی جب کبھی بات کی پھر بھی تُو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپکے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور مغمد سے کی کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ اللہ رہو اللہ ہو اللہ اللہ رہو اللہ Lim اللہ رہو اللہ رہو موسیقی